انگریجو نے بھارت میں دو سو سالوں تک راج کیا تھا یہ تو سبھی جانتے ہیں لیکن آپ کو یہ بتا دے کی انگریجو سے جب بھارت آجاد ہوا تھا تب انہوں نے بھارت کو دو بھاگوں میں بار دیا تھا ایک پاکستان اور دوسرا ہندوستان آجادی کے بعد بھی بھارت اور پاکستان کے بیچ کئی یود ہوئے لیکن ان یودوں کے علاوہ اسٹ پاکستان اور ویشٹ پاکستان کے بیچ بھی لڑائی شروع ہو گئی دراصل اسٹ پاکستان میں رہنے والے بنگالی ویشٹ پاکستان کے روپ میں دو حصوں میں بڑھ گیا اور اس دورہ نے اسٹ پاکستان بانگلہ دیش کے روپ میں اُبرا تو چلیے جانتے ہیں کس کارن سے بانگلہ دیش ایک الگ دیش بنا آجادی کے بعد بھارت اور پاکستان الگ الگ ہو گئے تھے پاکستان میں مسلم لوگ چلے گئے جبکہ بھارت میں ادکتر لوگ ہندو رہنے لگے پاکستان میں رہنے والے مسلم بھارت کے اسٹ اور ویشٹ دونوں حصوں میں فیلے ہوئے تھے اس لیے اسے اسٹ پاکستان اور ویشٹ پاکستان کے نام سے جانے جاتا تھا ویشٹ پاکستان میں ستیان میں پرسنٹ مسلم اور اسٹ پاکستان میں پچیاسی پرسنٹ بنگالی تھے پھر بنگالی اور مسلموں کے بیچ ویرود شروع ہوا اس ویرود کے کئی کارن تھے جس کے چلتے اسٹ پاکستان ویشٹ پاکستان سے الگ ہو گیا ان میں سے پہلا کارن یہ تھا باسا کے اگینشٹ اسٹ پاکستان اور ویشٹ پاکستان کے بیچ پروبلمز کی شروعات ٹھیک اس سمیں شروع ہوئی جب جنہ نے اسٹ پاکستان میں ایک باسن میں کہا کہ پاکستان کی رائشتی باسا اردو ہونی چاہیے لیکن اس سے بنگالی لوگوں کو پریسا نہیں ہوتی کیونکہ ان کی جنسنکیاں وہاں بہت زیادہ تھی اور وہاں کے رہنے والے بنگالیوں نے اس سے پریسان ہو کر بڑے پیمانے پر اس کا پروٹیشٹ کرنے کا پریاس کیا اس سے اسٹ پاکستان اور ویشٹ پاکستان کے بیچ کی دوریا بڑھنے کی شروعات ہو گئی تھی اس کے بعد اسٹ پاکستان کو ویشٹ پاکستان کی گورنمنٹ کا سامنا کرنا پڑا جس میں بنگالیوں کو یہ محسوس کرائی جانے لگا تھا کہ وہ وہاں رہنے والے سیکنڈ گریڈ کے شیٹیجن ہے دراصل اسٹ پاکستان پروڈکسن کے ایکسپورٹ کے ماجم سے پاکستان کے لیے فورن ایکسچینج ارننگ کا سب سے بڑا سورس تھا لیکن پھر بھی اس ریونیو سے اسٹ پاکستان کے لوگوں کے ڈیولوپمنٹ کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا بلکہ جو بھی ڈیولوپمنٹ کام کیے جاتے تھے وہ صرف ویشٹ پاکستان کے لوگوں کے لیے ہوتے تھے اس سے بھی اسٹ پاکستان میں رہنے والے بنگالی لوگ پرباویت ہوئے اس کے بعد انیس سو ستر سے اگیتر میں الیکسن ہوئے بنگالی لوگوں نے اپنے اسثانیے سیگ موجیبور رہمان کی پارٹی اوامی لیگ کو چننا چاہتے تھے اور اسٹ پاکستان میں بنگالیوں کی سنکیہ زیادہ ہونے کے کارن اوامی لیگ چناؤ جیت گئی لیکن اس سمیں ویشٹ پاکستان میں یہیہ کھان اور جولیفکر اللی ستہ میں تھے ان کا اوامی لیگ کے چیپ سیگ موجیبور رہمان کو پاور سوپنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن انہوں نے سیگ موجیبور کے اوپر راج دروہ کا آروپ لگا دیا اور انہیں جیل میں بیز دیا اس دوران اسٹ پاکستان کے لوگوں دوارہ کافی ویرود کیا گیا لیکن ویشٹ پاکستان دوارہ کیا جارہا ساسن ان پر ہاوی ہو گیا اور اس سے اسٹ پاکستان کافی کمجور ہونے لگا نمبر تھری پراکرتی کا عبدہ اس کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جسے اتیاس کے پنوں میں نہیں جوڑا گیا ہے یہ ایک خاص کارن تھا جس کے کارن بنگالیوں میں ایس انتوس پیدا ہو گیا تھا نمبر انیس سو ستر میں اسٹ پاکستان میں ایک بڑا پراکرتی کا حاصل ہوا جس میں لگ بگ پانچ لاکھ بنگالی مارے گئے اور وہاں رہنے والے لوگوں کو کافی نقصان ہوا یہ ایک چکروات تھا اس سمیں ویشٹ پاکستان دوارہ بنگالیوں کی مدد کے لیے کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا گیا دس دنوں کے بعد ریشت پتی یہاں خان نے آبدہ کو دیکھنے اور اس سے ہونے والے نقصان کا معاینہ لینے کے لیے اس کا سروے کر آیا تھا کروات اتیاز کی سب سے بڑی پراکرتی کا آبدہ مانی جاتی ہے اس سے بنگالیوں میں بھاری گصہ پیدا ہو گیا جس کے کارن ویشٹ پاکستان میں ان کے گوروینٹ کو بنگالیوں نے اپنانا بند کر دیا نمبر فور اوپریسن سرچ لائٹ انیس سو اگیتر میں اسٹ پاکستان کے لوگوں دوارہ کی گئی حرطال ایکونومی کو کمجور کرنے لگی تھی جس کے چلتے ویشٹ پاکستان نے پردرسن کاریوں کے خلاف ایکسن لیا جس کے لیے اوپریسن سرچ لائٹ لونچ کیا اور یہی آگے چل کر اس یودھ کا کارن بھی بنا اس سمیں پاکستان اور ان کے سپوٹرز کے کارن تین لاکھ لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور وہاں مہیلاؤں پر کافی اتیاجار کیے گئے تھے وہاں کی استیتی بہت ہی خراب ہو گئی تھی بنگالیوں پر پاکستانی سینہ دوارہ کیے جا رہے پریسانی کے چلتے اشٹ پاکستان کے بنگالی پاکستان سے الگ ہونے کے بارے میں سوچنے لگے انہوں نے اپنی ایک خود کی سینہ کا نرمان کیا تھا جس کا نام تھا مکتی واہینی لیکن اس دوران پاکستان نے سینہ دوارہ کیے گیا راسمنٹ اتنا آدھک تھا کہ اشٹ پاکستان کے لوگوں دوارہ کیے گیا یہ پروٹیشٹ بھی کچھ خاص اثر نہیں کر پایا اور وہے بھارت کی اور بھاگ کر آنے لگے نمبر فائف آجادی کی گوستنا اشٹ پاکستان کے بنگالی لوگ بھارت میں بہت زیادہ آنے لگے تھے اس سمیں بھارت کی اکونومی اتنی مجبوط نہیں تھی کہ وہ اتنی بڑی سنکیہ کو سنبھالنے میں سکسم ہو چھ مہینے کے اندر بھارت میں تین ملین سے زیادہ لوگ اشٹ پاکستان کو چھوڑ کر بھارت میں سرن لینے کے لیے آ گئے تھے لیکن پھر بھی بھارت میں آنے والے لوگوں کو بھارت نے انہیں ایک پڑوسی کی طرح سرن دی یہ چیز ویشٹ پاکستان کو اچھی نہیں لگی اس نے بھارت کو دمکی دینا شروع کر دیا حالانکہ اندرہ گانڈی نے اس ویشے پر انترائشتی اس طرح پر بات کر اس معاملے سے نپٹنے کی بہت کوسس کی لیکن یہ مدہ بہت ادھیک بڑھ چکا تھا اور اشٹ پاکستان کے لوگوں نے اپنے پروٹیکشٹ کو بہت ادھیک بڑھا دیا تھا اور خود کو پاکستان سے آجاد کرانے کے بارے میں ٹھان لیا اشٹ پاکستان کے سیکھ مجیبور نے اعلان کر دیا کہ اشٹ پاکستان اب پاکستان سے الگ ہو چکا ہے اور اس کا نام بانگلہ دیس ہے اسی طرح اشٹ پاکستان اور ویشٹ پاکستان کے بیچ یود کی شروعات ہو گئی اشٹ پاکستان نے ویشٹ پاکستان کے خلاب یود تو چھیڑ دیا تھا لیکن اشٹ پاکستان دوارہ بنائی گئی مکتی واہینی سینہ اتنی مجبوط نہیں تھی کہ وہ پاکستانی سینہ کا سامنا کر پائے ایسے میں انہوں نے بھارت سے مدد کی گوہار لگائی بھارت کی اس سمیں کی پردھان منتری اندرہ گھاندی نے یہ نینے لیا کی جو لوگ بانگلہ دیس سے بھاگ کر بھارت میں سرن لے رہے ہیں ان کو سرن دینے سے اچھا پاکستان کے ساتھ یود کر اسے ہرا کر اشٹ پاکستان کو آجاد کرا دیا جائے اس کے بعد بھارت سرکار نے مکتی واہینی سینہ کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا اس سے مکتی واہینی سینہ مجبوط ہو گئی اور پاکستانی سینہ کو ہرانے میں کامیاب ہونے لگی اس سے 3 دسمبر 1971 کو ایک بڑے پیمانے پر بھارت اور پاکستان کے بچ یود چھٹ گیا پاکستان واہیو سینہ نے 3 دسمبر 1971 کو بھارتی واہیو سینہ کے ٹھکانوں پر ایر شٹرک کرنا شروع کر دیا اس حملے کے دوران پاکستانی سینہ کا مقصد بھارتی واہیو سینہ کے ویمانوں کو بے اثر کرنا تھا اس پاکستان کی مکتی واہینی سینہ میں بھارت کی تین ٹیم سامل ہو گئی اور ان کے ساتھ یود میں لڑی پھر دیرے دیرے پاکستانی سینہ بہت کمجور ہونے لگی جس کے چلتے 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی سینہ نے آتم سمرپن کر دیا اس طرح سے یہ یود سماپت ہو گیا پاکستان بانگلہ دیس ور کا پرنیام پاکستانی سینہ دوارہ کیا گیا آتم سمرپن ویلڈ وورڈ ٹو کے بعد کا سب سے بڑا آتم سمرپن تھا اس میں اسٹ پاکستان اور ویشٹ پاکستان کے بیچ ہوا یہ یود باد میں بھارت پاکستان یود کے روپ میں بدل گیا لیکن اس دوران بھارت اور اسٹ پاکستان کی جیت ہونے کے باوجود بھی اسٹ پاکستان کو ایک الگ دیس نہیں مانا جا رہا تھا اس کے لیے بانگلہ دیس نے یونائٹیڈ نیسن میں سامل ہونے کے لیے مانگ کی لیکن چین یونائٹیڈ نیسن امریکہ اور ایسے کئی دیس پاکستان کی طرف کھڑے تھے اور پھر سن انیس سو بیتر میں بھارت اور پاکستان کے بیچ سملا سندھی کرنے کا پیسلہ لیا گیا اس سندھی کا نسار یہ دی بھارت پاکستانی کی عیدیوں کو ریا کر دے تو اس کے بدلے میں بانگلہ دیس کی سوطنترتہ کی مانیتیں دے دی جائے گی اور پھر کیا بھارت نے اس سندھی کو سیوکار کر لیا اس طرح پاکستان اور بانگلہ دیس دونوں ہی دیسوں میں اس کا اچھا اور بورا دونوں طرح کا پرباہ پڑا